السلام علیکم ناظرین سلمان صافی صافی مکس میں آپ کو خوش امدید کہتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں میں یوٹیو چینل میں موجود ایک خاص فیچر جو کہ اپنی یوٹیو چینل کو بلواسطہ مشتہر کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہوں اگر یوٹیو پر آپ کا اپنا چینل ہے جس پر آپ اپنے ناظرین کو انٹرٹین کرنے یا پھر ان کو کسی خاص فیلڈ میں مفید مشورے یا مہارت دینے کے غرض سے اپنی بنائے ہوئی ویڈیوز اپلوڈ کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے ویڈیوز کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کے لئے یوٹیوب کا الگریتم آپ کی ویڈیوز کو مختلف طریقوں سے مثلا امپریشن کے ذریعے مشتہر بھی کرتا رہتا ہے لیکن کچھ دوسرے پیرامیٹرز کے علاوہ یوٹیوبز کے امپریشن کی تعداد بس ذات خود ایک ویڈیوز کے ذاتی پذیرائے پر بھی زیرہ تر انحصار کرتا ہے اور یہ تعداد بڑھانا کریٹرز کے کنٹرول میں بلکل بھی نہیں ہوتا تاہم یوٹیوبز میں کریٹرز کے لئے اپنا چینل مشتہر کرنے کے لئے بھی ایک اپشن موجود ہے جس کو استعمال کر کے ایک کریٹر اپنے چینلز کو بلا وسطہ مشتہر کر سکتا ہے لیکن اس اپشن سے فائدہ اٹھانے کے لئے سب سے پہلے ایک مشہور کہاوت پر یقین کرنا ہوگا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تھیس چلنا ہے تو اکیلے چلو اور اگر دور تک جانا ہے تو ساتھ ساتھ چلو یعنی لوگوں کو ساتھ ملا کر چلو یہی فارمولا یوٹیوب کے اس اپشن میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد رکھئے کہ یوٹیوب کا یہ اپشن کچھ دو اور کچھ لوگ کے فارمولی پر مقید ہے یعنی اگر آپ دوسروں کے چینلز فیچر کرنا شروع کر دے تو این ممکن ہے کہ ان میں سے اگر سارے نہیں تو کچھ لوگ آپ کے چینلز کو بھی فیچر کرنا شروع کر دیں گے جس سے آپ کا چینلز دوسرے چینلز کے ویورز میں مشتہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے سبسکرائبر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ویڈیوز کی ویوز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جن چینلز کو آپ فیچر کرتے ہیں وہ سارے چینلز آپ کی یوٹیوب کے مین پیچ پر چینل ٹیب میں موجود ہوتے ہیں تو آئیے اب دوسرے کے چینلز کو فیچر کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یوٹیوب کے مین پیچ پر اپنی یوٹیوب کے لوگوں پر کلک کریں اور یور چینل پر کلک کر کے اپنے چینل کے مین پیچ پر چھلے جائیں یہاں پہ اگر میں چینل ٹیب کو کلک کروں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے چینلز ان کو میں فیچر کر رہا ہوں اب میرے جتنی بھی ویورز ہوتے ہیں وہ ان چینلز کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے چینلز سے ریلیٹڈ دوسرے کون سے ایسے چینلز ہے جو میرے چینلز سے متعلقہ ویڈیوز ناظرین کو دکھاتی ہیں تو ان کو آسانی ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے میرے چینلز کے وساطت سے ان لوگوں کے چینلز کے ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جاتی ہیں اب اگر آپ کسی کے چینلز کو فیچر کرتے تو اس کے لئے کسٹومائز چینلز کی ٹیب کو کلک کریں اور کسٹومائز چینلز پیچ پر آپ نیچے سکرول کریں ایڈ سیکشن پر کلک کریں اور اس کو سکرول کر کے سب سے آخر میں آ جاتا ہے ایڈ چینلز چونکہ میں نے آلرڈ یہ سیکشن ایڈ کیا ہوا ہے تو اسی لئے میں دوبارہ دوسرا سیکشن اس میں نہیں ایڈ کرتا ہوں تو اپنے پرانے ایڈ سیکشن میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ جو تری ڈاٹس ہے اس کو میں کلک کر کے ایڈٹ سیکشن کنٹینٹس کو کلک کرتا ہوں تو اس کے کلک کرنے کے ساتھ یہاں پہ اس ریجن میں جو کہ سرچ ریجن ہے اس میں میں نے چینلز کو ڈونڈنا ہے مثال کے طور پر میں نے کسی چینل کو فیچر کرنا ہے تو میں اس چینل کا یہاں پہ نام لکھ دوں گا میں نے یہاں پہ ہود بائی ٹھیوی دے دیا ہے اس کو اگر میں کلک کروں تو یہ اٹھمیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہوا ہوگا ہود بائی یہ آ گیا اب یہاں پہ دن کے بٹن کو دبا کے پھر یہاں پہ آ کر آپ نے پبلش کا بٹن دبانا ہے جیسے بھی میں پبلش کا بٹن دبا دوں تو جس چینل کو میں فیچر کر رہا ہوں وہ فیچر لس میں ایڈ ہو جائے گا اب کچھ دیر کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ انسٹینٹلی ایڈ نہیں ہوتا دس سے لے کر فیفٹین منٹ اکس سے لے سکتا ہے پھر اگر آپ اپنی فیچر چینل کو چک کریں تو اس میں جو آپ نے نئی چینلز ایڈ کیے وہی ہیں وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہیں اب این ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آپ فیچر کر رہی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے چینلز کو بھی فیچر کرنا شروع کر دے اور یوں آپ کے ویورز کے ساتھ ساتھ آپ کے سبسکرائبر بھی آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں